میں ہوں پنڈے سفنل بھاردواج لے کر آئے ہیں آپ کے پاس پھر سے سابتہ ایک راشی فل ساتھ میں بتاتے ہیں ہم آپ کو پنچان اور ساتھ میں ایک آدھ آپ کی کنڈلی اوشحے لینے کا ہم پریاس بھی کرتے ہیں میڈیو لمبا نہ ہو اس لئے ہم ایک کنڈلی تو اوشحے آپ کی لیتے ہیں ڈیٹ آب برٹ، ٹائم آب برٹ، پلیس آب برٹ آپ بہت سارے لوگ بھیجتے ہیں پھر بھی ہم ایک کنڈلی لینے کا پریاس اوشحے کرتے ہیں بات کرتے ہیں سب سے پہلے پنچان کی تیرہ آگست سے انیس آگست تک کیسے رہنے والا ہے پنچان اور کیا رہے گا سابتہ ایک راشی فل سب سے پہلے جان لیتے ہیں کیا ہے درشتری پنچان پر بات کرتے ہیں تیرہ آگست گروہ آر کا دن روہنی نقشتر روہنی نقشتر پڑے گا چندرمہ کا برمنہ بشب راشی میں رہنے والا ہے جبکہ نومی گوکل اسٹمی کہلائے گی نومی کو نند اُسف کیونکہ نند اُسف اس دن ہوگا شکروار کا دن مرکسکہ نقشتر اور چندرمہ کا برمنہ میتھن راشی میں اس کے بعد پندرہ تاریخ کو اجا ایک آشی ہے جو لوگ ایک آشی کا ورات کرتے ہیں اور پندرہ آگست بھی ہے سیونٹی فور وا یعنی کہ چوہتر وا ہمارے پاس سوہتندرتہ دیوش رہے گا آپ سبھی کو بھارت کے سوہتندرتہ دیوش کی بہت بہت شکر کامنا ہے اس کے بعد سولہ تاریخ کو روی وار کا دن پردوس ورات ہے سورہ مگا راشی میں مگا نقشتر میں رہنے والے ہیں سنگھ راسی میں اور یہ دن سنکرانتی کا دن ہے کیونکہ سورہ راشی پر برتن کرتے ہیں تو سورہ سنگھ راسی میں پربیش کر جائیں گے اس کے بعد سترہ تاریخ کو چندرمہ کا برمنکر راسی میں رہنے والا ہے پکش نقشتر ہے اور اٹھارہ تاریخ کو کچھ گرہنی آم آوشہ ہے اوم ہوم فٹ سوہا کچھ گرہنی آم آوشہ یعنی کہ ان دنوں اس دن کشا نکالتے ہیں جو کشا ہوتی ہے پویتری پیناتے ہیں جو پندر جی تو وہ کشا اسی دن گرہن کر جاتی ہے سراد منانے کے لئے کشا کے لئے یہ ہمارے ساستروں نے ایک بہت بڑا یوگ بتایا ہے کہ کب ہم کشا نکالیں کب ہم کش گرہن کریں تو وہ پویتری بنانے کی جو کشا ہوتی ہے وہ اسی دن توڑی جاتی ہے گرہن کری جاتی ہے اور بدھوار کے دن انیس تاریخ کو بھاد پرد کی ام آوشہ پڑے گی جو لوگ مآوش کو دان دینا چاہتے ہیں برامن کو برامنی کو یا لنگر آدھی دینا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ دن بہت اچھا ہے کیونکہ یہ دن اشلیشہ منگلوار کو پڑا ہے اور بدھوار کو مگا نقشتر پڑا ہے یہ بھی گھنڈ مولوں کا ہی نقشتر ہے یعنی کہ ان دو دن اگر کسی بالک یا بالکہ کا جنم ہوگا تو اس کو گھنڈ مول اوشہ لگیں گے یعنی کہ ستائیس دنوں کے اندر اندر جیسا ہم ہر بار بتاتے ہیں کہ پوجا کروانی گھنڈ مول کے انوارے ہو جاتی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں آپ کی راشیوں کی میش راشی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ میش راشی میں کیا چل رہا ہے بھئی میش راشی میں منگل ہیں منگل ہونے سے ایک بات کا تو پکا ہے کہ آپ کے کام بن سکتے ہیں آپ ہر کام سوچے ہوئے کام کا سپنا ساکار ہوتا نظر آرہا آپ کا اتاولہ نہیں ہونا جب تک کام پورا ہو کسی کو بتانا نہیں ہے سمال کے رکھنے اپنی بات کو کہ رنڈو رحمت پیٹنے لگنا تو کام بننے میں سندھے ہو جائے گا اپائے کیا کریں بڑا اچھا اپائے آپ کے لیے سوجی کا کیسر یک تھلوہ بنوائیں اور وہ آپ پرساس روح بترن کریں جتنے ادھک سے ادھک لوگوں کو دے دیں تو اچھا ہے نہیں ہے تو گھر میں بھوگ لاکھ ہے گھر میں ہی کھا لیں بشب راشی کی بات کر لیتے ہیں شکر کی راشی ہے شکر راہو کے ساتھ میتھن راشی میں بھرمن کر رہے ہیں اب استطیق آپ کے پاس جو بنی ہوئی ہے وہ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے ویچاروں کو مجبوط تو بنا لیا ہے سوچنا یہ ہے کہ آپ کے پارٹنر آپ کو کتنا سپورٹ کریں گے میں بہت اچھا ہوں سامنے والا کا مجھے پتہ نہیں یہی تو سوچیا بجنس ایک ٹیر پہ نہیں چلتا دونوں کے سائیکل ہے نا آگلے ٹیر میں پنچر ہو گیا تو رہ گئی پچھلے میں ہو گیا تو بھی نہیں کھچے گئی دونوں کی استطیق برابر ہونے چاہیے اپائے بڑا سرال ہے سب سے آسان ہے آپ کے لئے کہ آپ اپنے گھر کے پاس کوئی مندر ہو تو وہاں پر آپ لے جا کر صفائی کا سمان کچھ بھی دے دیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بھائی پر ہوتا ہے بالٹی ہوتی ہے مگا ہوتا ہے اور جل سے بھر کے دیں متھن راشی کی بات کرتے ہیں بدھ کی راشی ہے متھن راشی کا یہ تو اسپاسٹہ کی بدھاری تیوک بنایا گیا ہے سورے کے ساتھ ہے آپ کیونکہ سنکرانتی سولہ تاریخ کو لگی ہے تو سورے کے ساتھ آ جائے گی آپ کی کس سطح میں سولہ تاریخ سے آپ کو اچانک کسی چیز کی اپلبدی نجر آئے گی آپ کے اندر انتھو بہت زیادہ بڑھ جائے گا میں ایسا کر سکتا ہوں میں سکشم ہوں اور یہ پوجیٹیو تھوٹی لانی ہے مائنڈ میں فریم ہے سیٹ کرنی ہے اس سے آپ سکسس بھی ہوگا ایڈوکیسن میں بچے ہیں پرموشن کے لئے آپ جا رکھے ہیں یا آپ بیپار کرتے ہیں کسی بھی طریقے کا بیپار کرتے ہیں کپڑے والے تو بشیس کپڑے گئی دان دے دو کسی گریب کو دو اور کنر کو دو تو آپ کی راشی بلوان ہوگی کر کر راشی کی بات کرتے ہیں چندرمہ کی راشی ہے اب چندرمہ کا برمن جو ہے دیکھو میش راشی میں بھی رہے گا چندرمہ کا منہ سنگھ راشی میں بھی رہے گا تو استیتی آپ کے پاس بڑی اچھی ہے کہ آپ گھر کے لوگوں کی سلال ہیں بزرگوں کی سلال ہیں وہ آپ کے لئے ہتھکاری رہنے والی ہے ان کی ایڈوائز آپ کے کام آئے گی بینہ کسی ایکسپرٹ کے کوئی ڈیسیئن نہ لیں مکانے کی خیر کا دان کریں سو مبار کے دن بولے بابا کو لگائیں اور پھر پرساس صلو باہر نہ دے سکے تو گھر میں ہی کھا لیں اب بات کر لیتے ہیں جیسے ہم چار راشی کے بعد ایک آپ کا میسیج اور کنڈلی عوض سے دیکھتے ہیں تو یہ سویتا جی کی کنڈلی ہے ان کی ڈیٹیل ہمارے پاس آئی ہوئی ہے انہیں ساتھ اکیانوے ان کی دھنو لگن کی کنڈلی ہے راہو ان کے لگن میں ہے اور آشٹم بھاو میں ان کے سورے گروہ اور بودھ ہیں دیکھو دھرم بھاو میں آپ کی اسپسٹ ہے بھاگے ستھان میں شکر اور منگل ہونے سے آپ کو تھوڑا سا ایڈوانٹس تو پاپا گھروں کا ملے گا ملے گا ملے گا منگل ہونے سے یہ تو بہت ایڈوانٹس ملے گا جو سب سے بڑی بات ہے آپ کی کنڈلی میں راہو آپ کے مند کو بھٹکاتا رہے گا کروں نہ کروں ہوگا نہیں ہوگا ڈاؤٹ کنتو پرنتو لگائے رکھے گا کیونکہ مہادیسہ جو ابھی آپ کی چل رہی ہے وہ مہادیسہ آپ کی کنڈلی میں شنی کی چل رہی ہے سولہ سے لے کر پینتیس تک انیس برسوں کی ہے اور ابھی کی کرنٹ استیتی جو ہے وہ شنی میں بدھ کی انتر دیسہ چل رہی ہے اور یہ جانے والی ہے تئیس چھ دوہزار بائیس تک اپائے کیا کریں سنی اس تروتر پڑھیں اپنے بزن کے برابر پانچ بدھ بار چارہ دیں تل تل اڑا سوا سوا سو گرام لے لیں گیارہ شنی وارتہ کے کناریل کے ساتھ بھینڈ دیں اور ناریل کے اوپر ستائیس بار مولی لپیٹے کالے تل سے تلک کر کے بہتے جل میں یا مندر یا پیپل پر دے دیں ڈکاوت کو دے دیں بات کر لیتے ہیں سنگ راسی کی سنگ راسی والوں کے لئے دیکھتے ہیں سنگ راسی والوں کی رسیتی تو بھئی ایک بات تو اچھی ہے سوچے ہوئے کارے آپ کے پورے ہوتے ہیں یا آپ نے باہر جانے کی سوچے ہوئے تو ابھی رکیں آپ وہ آپ پہ ہونے میں تھوڑا سا سامن لگے گا کرود نہیں کرنا کرود پہ تھوڑا سا کنٹرول رکھنا ہے کھان پین کے معاملوں میں وسیس روپ سے دھیان دیں بچوں کو واہن دینے سے بچیں اپائے کیا کریں آپ پانچ فل پجاری جی کو لے جا کے بھینڈ دے دو اور رویوار کے دن سے سورے کو جلوہ شدیہ کرو کنی راسی کی بات کرتے ہیں بدھ کی راشی ہے کنی راسی والوں کے لئے یہ اچھا ہے کہ ان کے جو راسی سوامی ہیں وہ بدھ عیتی یوک بنائے ہوئے ہیں اس سے آپ کا کام تو ملے گا آپ کو روجگار تو آپ کو پاس بنے گا وسیس روپ سے جو کپڑے کا کام کرتے ہیں یا ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں یا جو لوگوں لیکڈ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو محنت جادہ کرنی ہوگی اور محنت بڑھانی ہوگی اپائے کیا کریں سب لوگ جن کی راسی ہے وہ اپائے کیا کریں بھئی سترہ روپے کی ریسر جی گائے کو کھلا دو اب بدھوار کے دن ہی کھلا دو بڑا اچھا اپائے آپ کے لئے اس کے بعد بات کرتے ہیں طولہ راشی کی طولہ راشی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو راشی شوامی آش راؤ کے ساتھ یوتی بنائے ہوئے ہیں خوج کرنے میں بہت من لگا ہوا ہے کہ کیسے ہوگا کوئی نیا کاروبار سلو کرلوں کوئی نیا کاروبار ابھی سمیں ہیں تھوڑی پرتیقشاہ کیجئے اس سمیں آنے پر آپ کو سویم مارک ملے گا آپ تو کیول ایک چھوٹا سا اپائے کر لیے چاول اور چینی کا دان دیجئے کسی محلہ کو پورس ہیں تو محلہ کو اور محلہ ہیں تو پورس کو اس سے آپ کی راشی بلوان ہوگی توڑا سمیں دو بہت زیادہ اتابلہ پن نہ دکھائیں پرکشک راشی کی بات کر لیتے ہیں منگل کی راشی ہے راشی سوامی منگل جو ہے اب یہ میش راشی میں بھرمن کر رہے ہیں اب منگل کی استیتی سے آپ کو روک کی درشتی سے بچنا ہوگا کھان پین سے بچنا ہوگا بی پی کے پیشنٹ ہیں کلسٹال ہائی ہے سگر ہائی ہے تو اس کو بچنا ہوگا اس کو یوگ پرنائیم سادھنا ہوگا سیم سے کھانا کھانا ہوگا نیم سے کھانا کھانا ہوگا کھان پین میں وسیلس روپ سے دھیان لکھنا چاہے وہ بچے ہو چاہے بڑے ہو یہ بات دھیان رکھیں یہ تو سواست آپ کا تھوڑا اتنا انکول نہیں رہنے والا اپائے بتایتے ہیں اس سے سواست میں تھوڑی وردی ہوگی گڑھ اور چنے ایک مٹھی لیجئے ایک مٹھی پوئی ایک مٹھی گڑھ ایک مٹھی چنے دونوں کو ملا لیجئے اکائے کو کھلا دیجئے راشی آپ کی بلوان ہو جائے گی دھنو راشی کی بات کر لیتے ہیں دھنو راشی والے گرو کی راشی ہے اب یہاں کیتو کا اور گرو کا سویہ گری ہیں یہ اس تھان آپ کی راشی کے لیے بلکل انکول ہے یعنی کی کانٹیکٹ ہو سکتا ہے ایڈمیسن ہو سکتا ہے پرموسن ہو سکتا ہے بوس آپ کے مان سکتے ہیں پارٹنر آپ کے مان سکتے ہیں بس پھر کیا کام کرو کیا کرنا ہوگا اس کے لیے پیر لگا دو اس کے لیے کھڑاؤں اور سوٹی کا دان دے دو پجاری جی کو لے جا کر اس سے بڑیا کوئی اپائے نہیں ہے مکر راشی کی بات کرتے ہیں شنی کی راشی ہے سنی سوئے گری ہیں اپنے ہی گھر میں بھرمن کر اپنے کوٹھی میں بیٹھیں جو آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہونا وہ بہت بلوان ہوتا ہے اس کے سامنے حریک کو نمس تک ہونا ہی پڑتا ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے آپ شنی اپنے گھر میں بیٹھ کر کیا فائدہ دے سکتے ہیں آپ کو آپ کو کئی بھاگنے کی جلوت نہیں ہے صرف اپنا مستق سے لگائیے پربو کی بلیسز اپنے اندر لائیے جب آپ کے اندر کانفیڈنس لیویل بہت ہائی ہو جائے گا تو ہر کام کرنے میں آپ شخشم ہوں گے اور لوگ آپ کی کام کی سرانہ بھی کریں گے پردیکشاہ کیجئے اچھا سمیں آنے والا ہے اس سبتہ میں آپ کو شنی وار تک کچھ نہ کچھ ملے گا شمی کا پودا گھر میں لائیے اس پر پرتیش شنی وار کو سرسو کے تیل کا دیپک جلائی ہے جب دیپک جلا رہے ہوں تو تھوڑے سے اس میں کالے تیر اوڑت ڈال دیجئے بات کر لیتے ہیں کمب راشی کی یہ بھی شنی کی راشی ہے اب کمب راشی میں بیٹھ کر ایک بات تو اسپسٹ ہے بھئیہ بودھ کی اور سورے کی ساتھ بھی دشتی آ رہیے کرجے تھوڑے سے لے کر ٹینسن ہو سکتی آپ کو ہوگا نہیں ہوگا میں ہمیں جاؤں نہیں جاؤں کیونکہ شنی کے گھر کو دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے سورے دوسری کیا چیز ہے اس پینل کارڈ میں پرولم ہو سکتی یہ ہم ویڈ کی دشتی سے بتایتے ہیں آپ کو روک بہت اچھے سے بتایتے ہیں کنڈلی دیکھ کر روک کا پتہ لگے تو بہت بڑی بات ہے ایسے استثیتی میں سب سے پہلے اپنی پوسٹرز کو ٹھیک رکھنا ہوگا جھک کے کام نہیں کرنا ایک ہی دن میں آپ فیجیکل مومنٹ بہت زیادہ نہ کریں کیا کریں اسٹیل کی کٹوریل ہیں اس کے اندر سرسو کا تیر ڈالیں اپنا چیرہ دیکھیں جیب نکال کر دیکھیں اور ایک روپے کا سکھا ڈالیں یا پانچ روپے کا دس روپے کا جو بھی سکھا ڈالیں سامانت انسار دان دے دیں پاتر صحیح دان دے دیں دیکھیں راشی بلوان ہوگی آپ کی سپائن کی جو پرولم ہے وہ نہیں ہوگی بات کر لیتے ہیں مین راشی مین راشی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ اسپسٹ ہے کہ گروہ کا یوک آپ کے لیے انکول ہے کیونکہ اس میں گروہ آپ کے کام بنانے والے ہیں جیسے جو بچے ایڈوکیشن کے لیے سوچ رہے تھے کہ میں اب یہ کروں گا پلاننگ کروں گا پلاننگ کے لیے بہت اچھا سمیں آپ کی جاب کی پلاننگ کے لیے آپ کے روجگار کی پلاننگ کے لیے میچورٹی کا سمیں ہے اس سمیں میچورٹی آپ کی سکسس ہو سکتی ہے سچے مند سے امانداری سے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو سفلتا آپ اس سے ملے گی کریں کیا یہ بڑی بات ہے کرنا آپ نے یہ ہے پیپل پر ایک سوٹے لے لیں ایک سو آٹھ بار یا کم سے کم سات بار تو لپیٹی دیں عوم نمو بھگوتے واسودیوائے کا عجاب کرتے رہے ہیں پیپل پر سوٹ لپیٹی دیں دیکھیں آپ چمت کا جو سوچا ہے وہ پون ہوگا بچ ہم نے پہلی سر ترکھی آپ سے سچے مند سے کر کے دیکھیں اب ان لوگوں کے لیے یہ سفتہ جن کو راشی کا نام نہیں معلوم وہ کیا کریں ساموئی کیسا ہو پائے ایسا کون سا اپائے کر لیں جن کو ڈیٹا برت نہیں معلوم اس سفتہ اس سفتہ کا سب سے مہا اپائے ہے کہ پرویت ہو پجاری ہو جو دھارمک کارے میں جڑے ہو ایک تو ان کی نندہ نہیں کرنا کیا نہ کریں پہلے تو ان کی نندہ نہیں کرنا دوسری بات جو ساتوک پروبرتی کے ہیں ان کو وستر پھینٹ دے دو مشتھان کے ساتھ اب کارن اس کا سمجھ لیں کیوں بتائے ہو پائے کیونکہ پچھلے سفتہ ہمارے تھاکر کا جنم ہوا ہے تو مشتھان اور وستر بھیٹ دو دو آپ بھی نند بابا بن جاؤ تھاکر کو سنتان مان لو وہ ناتا ہم نے پچھلی بار بتایا تھا جوڑنے کو کہتا ہے وہ تھاکر ناتا آپ کا جوڑ گیا اب آپ مان لو بالک ہے وہ تو ان کے جنم کے اپلکش میں اس سفتہ کوئی ویکتی وہ شاک دے دے وستر دے دے پجاری جی کو لے جا 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 جو سامر تھا نسارہ گھر میں سے نکال کر دے دو دے دو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کو اور آپ اگر کچھ اور ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کمنٹ سیکشن میں جا کے لکھئے ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے ٹیٹ آف برد ٹیم آف برد پلیس آف برد جب آپ بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ اپنا نام بھیجیں اپنا فون نمبر نہ بھیجیں کیونکہ اس کا کوئی دروپیو کر سکتا ہے جو نمبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں انہیں نوٹ کر لیجئے ان نمبر پر ہی آپ ویڈیو سپ کر سکتے ہیں اپنی ڈیٹیل بھیج سکتے ہیں دوسرا نمبر بھی نوٹ کر لیجئے ان نمبر پر آپ ویڈیو سپ کیجئے جاتے جاتے آپ کو ایک بار پھر سے کہیں گے اس چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے جیسری کشنا دھرم اور سنسکتی سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں دھرم ڈاٹ ٹی وی اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے بیل کی آئیکن پر کلک کر موسیقی جیسری P speech موسیقی موسیقی